ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینئر محمد علی مرزا نے صحیح بخاری کے ایک روایت کے حوالے سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک الزام آئیت کیا تھا تو ہم نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی مرزا صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جواب آیا ہے جس میں انہوں نے اب یہ موقع اختیار کیا ہے کہ یہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا تھا اور ان کے ایک شاگیر تھے جو کرنل صاحب تھے انہوں نے اسی وقت ان کو بتا دیا تھا یہ ذرا مرزا صاحب کا موقع مرزا صاحب نے کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسود تو وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا سٹرانگ ہوتا کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا لیکن سیدنا اب وقت کا ذکر نہیں ہے میں نے جب عدیس کھول کے دیکھیں میں نے کہا یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے جی اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب خود مارے ہیں کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے کم از کم جہاں وہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم نے سوال اٹھایا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ مرزا صاحب یہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی کیوں ہوا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور انہوں نے وہ اوجڑی اٹھائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ابو بکر موجود تھے رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کیوں نہیں اٹھائی انہیں ڈر لگتا تھا کہ انہیں پھینٹی پڑ جائے گی تو ہم نے یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ حیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیوں لیا ہے اس سوال کا جواب دینا یہ سلپ آف ٹنگ اہلِ بیعت کے بارے میں آپ سے کیوں نہیں ہوتی حضرات شیخین کے بارے میں کیوں ہوتی ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیوں ہوتی ہے اور پھر جو آپ نے کہا ہے کہ ہزاروں میں ایک مرتبہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ سے کتنی مرتبہ ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہر دو بکر موضوع نہیں تھے تو سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے لیکن سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حضرات شیخین یا دیگر صحابہ کو آپ نیچہ کر کے دکھائیں آپ اصل میں یہ کام کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرتے ہیں ہمیں اس سے مسئلہ کے اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرتے کرتے ہیں آپ حضراتِ شیخین اور دیگر صحابہ کی اوپر تنقید کرتے ہیں یہ اصل میں آپ کا بغز ہے صحابہِ کرام سے جس بغز کو اہلِ سنت جو ہے وہ پسند نہیں کرتے آپ کی اہلِ بیعت سے جو محبت ہے اس کو سارے لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں سب لوگ جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن جب آپ اہلِ بیعت سے محبت بیان کرتے کرتے صحابہِ کرام کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے یہی تو آپ سے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں حضرت ابوبکر کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرتے ہوئے لیکن آپ حرد علی رضی اللہ عنہ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے وہ اجڑی اٹھانے کے لیے جو حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ آ گئی تو گوئے آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے معذرت کے ساتھ آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے یہ سلپ آف ٹنگ جو ہے نا there is no slip آف ٹنگ یہ فرائیڈ کا معروف جملہ ہے سلپ آف ٹنگ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی پیچھے لا شعور میں کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ جو آپ کے لا شعور میں چل رہا ہے نا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہمیشہ جو ہے وہ حضرات شیخین یا دیگر صحابہ کے بارے میں ہوتی یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے لا شعور میں کیا ہے جس کی اوپر دیگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے معذرت کے ساتھ آپ کا رویہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے لیکن یہ سلپ آف ٹنگ جس طرح سے ہوتی ہے اور جن کے حق میں ہوتی ہے جیسے کہتا ہے نا کہ غلطی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتی دوسرے کے حق میں ہوتی ہے یہ غلطی بھی بڑی سیانی ہے تو یہ سلپ آف ٹنگ بھی بڑی سیانی ہے یہ اس سلپ آف ٹنگ کو بھی بڑا شعور حاصل ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ حضراتیں صحابہ کے بارے میں ہوتی ہے اہلِ بیعت کے بارے میں نہیں ہوتی اس رویہ پہ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے پیچھے لا شعور میں چل کیا رہا ہے ٹھیک ہے وہ پیچھے آپ کے کچھ عقائد موجود ہیں جو آپ کے لا شعور میں آپ بھلے ان کو موہ سے نہ مانیں یہ ہم نے آپ سے سوال اٹھایا تھا آپ نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا اب جو تیسری بات آپ نے کی ہے امام ابودعود پہ ایک الزام کے حوالے سے کہ وہ حدیثوں میں تحریف کر دیتے تھے امت کے مفاد کے لیے اس پہ ہم اس کے تیسری عصے میں گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ